السلام علیکم ناظرین اکرام کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ لوگ پریشان رہتے ہیں یا پھر دل آپ کا بے چین رہتا ہے تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو اگر آپ لوگ پریشان ہیں یا پھر آپ کا دل بے چین رہتا ہے تو سب سے پہلی بات یقیناً آپ لوگوں نے نماز اور قرآن چھوڑو رکھائے تو دوستو آپ لوگ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں رو کر مانگئے کیونکہ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگو گے تو دیکھئے کہ آپ لوگ ایک دن اللہ رب العزت حقیقت میں آپ کی ساری دعائیں قبول کر لے گا دعا ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر آپ کی تقدیر میں آپ کے نصیب میں نہیں بھی لکھا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے نصیب میں دعا سے لکھ دیتا ہے تو دوستو سب سے ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم نماز اور پڑھنا قائم کریں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو یا پریشان ہو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی سارے پریشانیاں دور کر دے گا تو وہ چھوٹی سی دعا یہ ہے اسے گوھر سے سنیے گا لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتی ہوں لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین چھوٹی سی دعا ہے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں اور اسے کسرہ سے پڑھئے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی تمامی مشکلات اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا تو ایک بار آپ لوگ یہ ضرور پڑھ کے دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ دوسری بات جیسے کہ بے چین انسان کیوں رہتا ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی بھی وہی وجہ ہے نماز اور قرآن شاید اگر آپ لوگ اس کو پاوندی کر لیں تو آپ کی یہ دونوں پریشانیاں ختم ہو جائیں اس کی بھی میں چھوٹی سی دعا آپ لوگ کو بتائے دیتی ہوں تو آپ لوگ اسے بھی کسرہ سے پڑھئے انشاءاللہ تعالی آپ کی بیچینی بھی دور ہو جائے گی میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اس کے سبا کوئی عبادت کے لائک نہیں میں نے اپنا بھروسہ صرف اسی پر کیا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیس کمینٹ باکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ دونوں دعائی بہت پاورفل ہیں آپ لوگ اسے ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی تمامی مشکلات اور تمامی بیچینی ضرور دور ہوگی ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعا خیر میں یاد رکھیں ملتے ہیں